موسیقی دیکھیں ہمارے درمیان جلالپور قصبے کی معزید شخصیت مولانا حبیب الرحمن نوری صاحب کی بلا دامت برکاتوں موجود ہیں وہ ڈاکٹر عوشہ اگروال صاحبہ کی کتاب پر کچھ تفسرہ کریں گے تقریر کریں گے اس کے فوراں بعد مشاہرہ کو شروع کر دیا جائے گا انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا حبیب الرحمن نوری صاحب کی بلا دامت برکاتوں موجود ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے آج کے مشاہرے کو بازابطہ طور پر آگاس کرنے کی کوشش کریں آگاس حالانکہ مجھے کرنا ہے لیکن شروعاتی تفسرہ وہ کریں گے اس کے بعد کچھ تھوڑی تقریر پھر انشاءاللہ مشاہرہ شروع کر دیا جائے گا فیل حال میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نوری قبلہ دامت برکاتوں مدرد اللہ علیہ وسلم صدر محترم و معزز حاضرین دوستو بزرگو اور عزیز بچو اسلام علیکم آداب آج مجھے سدام قلم قبیلہ کی آواز محبت پر ایک بہت بڑی اور عظیم کتاب ہست زخم کے رسمی جرہ کے موقع پر آپ حضرات سے اجتماعی ملاقات اور آپ کے درمیان کچھ بولنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے مجھ کو بے پناہ مسررتیں محسوس ہو رہی ہیں صدر محترم کی اجازت لیتے ہوئے میں اپنی بات اب یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ گرتے پڑھتے ہیں پھر سبھلتے ہیں گرتے پڑھتے ہیں پھر سبھلتے ہیں ساتھ لے کر کے سب کو چلتے ہیں گرتے پڑھتے ہیں پھر سبھلتے ہیں ساتھ لے کر کے سب کو چلتے ہیں اور اپنی شدت پہ جب ہمائے ہو تاب ہمارے چراغ جلتے ہیں اپنی شدت پہ جب ہمائے ہو تاب ہمارے چراغ جلتے ہیں گرتے پڑھتے ہیں پھر سبھلتے ہیں ساتھ لے کر کے سب کو چلتے ہیں اور ہم کو آتا ہے خار پر چلنا ہم کو آتا ہے خار پر چلنا راستے ہم نہیں بدلتے ہیں ہم کو آتا ہے خار پر چلنا راستے ہم نہیں بدلتے ہیں اور زندہ رہنا ہماری خطرت ہے زندہ رہنا ہماری خطرت ہے ہم صدا ڈوب کر نکلتے ہیں ہم صدا ڈوب کر نکلتے ہیں اور خود ہی دیتے ہیں راستے طوفا خود ہی دیتے ہیں راستے طوفا جب صفینے ہمارے چلتے ہیں خود ہی دیتے ہیں راستے طوفا جب صفینے ہمارے چلتے ہیں ساتھیوں اور دوستو آج ہم ایک ایسے پروگرام میں بٹھے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی معلومات میں کافی اضافہ کر سکتے ہیں محترمہ ڈاکٹر اوشا اگروال صاحبہ نے جو کتاب لکھی ہے میں نے بل استیاب تو ابھی اس کو نہیں پہا ہے چیدہ چیدہ کہیں کہیں سے میں نے اس کو پہا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب بہت بڑی ہے یقین کیجئے بہت معلوماتی بڑی حسین بڑی مضبوط اور بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے اب انہوں نے اس کے لیے کتنی جا فشانی کی ہوگی کتابوں کا متعلہ کیا ہوگا اپنے اسپیرینس کو برویے کار لاکر محترمہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی ویچار گھارہ اپنے نظریات کو اپنی کتاب میں سکتے ہیں یہاں پر بہت بڑھے لکھے لوگ اور بہت بڑی بڑی پرسنالٹی بیٹھی ہے شورا ہیں ادبا ہیں کوی ہیں دانیشور ہیں ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جلالپور کے سرمایہ ہیں ودوان ہیں ڈاکٹر ہیں ماشٹر ہیں جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں تعلیمی آفتہ ہیں میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھئے اور کسی چیز کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو اس سے دفع نہیں حاصل کر سکتے ہماری ڈاکٹر صاحبہ کا جذبہ اس کتاب کو لکھ کر ہمیں یہی میسے دے رہا ہے ہمیں یہی دعوت فکر دے رہا ہے کہ ایک قطرہ ہوں مجھے ایسی صفت دے ماری ایک قطرہ ہوں مجھے ایسی صفت دے ماری کوئی پیاسا نظر آ جائے تو دریہ ہو جاؤں کوئی پیاسا نظر آ جائے تو دریہ ہو جاؤں مسررت ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اس کام کے لیے کلم قبیلہ کو چلا یہ پروگرام کہیں بھی کرا سکتی تھی کسی کے ذریعے ہو سکتا تھا لیکن نہیں انہوں نے کلم قبیلہ پر وشواش کیا اعتماد کیا میں محترم محمد عظیم صاحب آیاز احمد صاحب مایشتر فرحان صاحب سدام صاحب اور ان کے تمام رفقہ کو میں بہت بہت مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ یہ لوگ کام کرتا دیکھئے کام کرنے والے بہت زیادہ نہیں ہوتے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے رہے ہیں اور ان کے کام کرنے کی وجہ سے سب کا کام ہو جاتا ہے سب کی شان بڑھ جاتی ہے سب کا مان سمبان بڑھ جاتا ہے سب کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو آپ کبھی یہ مست سوچئے کہ کام کرنے والے کم ہیں تو کام کیسے ہوگا کام تو بہرحال ہو جائے گا اور یاد رکھیں کام کرنے کی تاریف ہونی چاہیے ان کو تحسینی کلمات پیش کرنا چاہیے ان کو مبارک بادی پیش کرنا چاہیے تب ہی ان کے حوصلے بڑھیں گے تب ہی ان کے جذبے آگے آگے ہیں تب ہی ان کی امانگیں پروان چاہیں گے یہاں پر ہمارے بہت بڑے بیٹھے ہیں دماغ لوگ ہیں مفقر لوگ ہیں پہے لکھے لوگ ہیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کلم قبیلہ کی جب کوئی بھی آواز ہم تک پہنچے تو قدم تک در قدم بڑھ کر ہم شانہ بشانہ ہو کے ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے رہیں اور ان کا جذبہ ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ حوصلہ قائم رکھو خود پہ جنو تاری کرو حوصلہ قائم رکھو خود پہ جنو تاری کرو جس تجو منزل کی گر ہے تو سفر جاری رکھو حوصلہ قائم رکھو خود پہ جنو تاری رکھو جس تجو منزل کی گر ہے تو سفر جاری رکھو ساتھی اور دوستو اس پیچ کی کوئی بازابتہ تیاری نہیں ہے کل دس بجے رات میں ہمارے محترم ایاز بھائی اور رفقہ کلم قبیلے کے میرے غریب خانے پر آئے اور انہوں نے آج کے پروگرام کے بارے میں بتایا تو میں جس پروگرام میں جاتا ہوں تو کچھ دیر ضرور بولتا ہوں یہ میری یادت ہے ورنہ مجھ کو بلائی انا جائے تھوڑا سا پانچ منٹ کا ٹائم آؤٹ ہوگا یہاں پر ہمارے بہت نوجوان بیٹھے ہیں وہ بھی ایک بات سن لیں دیکھئے میں آپ کا وقیل ہوں آپ ہمارے مستقبل ہیں میں آپ کا ماضی ہوں یاد رکھیں دیوار کچھی ہو مگر بات پکی ہو آپ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں سب آپ سے ڈرتے ہیں تو آج رسمِ جرہ کے پروگرام میں ہمارے میڈیا کے لوگ بھی بیٹھے ہیں اخبار نبیز بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر ماشٹر سب بیٹھے ہوئے ہیں میرے نوجوانوں اب تم کو میدانِ عمل میں آنا اب ہماری وابستگی آپ سے ہے اس لیے آج میں صرف ایک نسخواب کو دے رہا ہوں کہ آپ مصبت سوچ کے ساتھ پوزیٹیو سوچ کے ساتھ خوش رہنا سکھیں سمجھ رہے ہیں خوش رہنا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب بہت چھوٹی سی بہت معمولی سی بات کہہ رہے ہیں لیکن نہیں اس کو آپ ہلکے سے مت لیجئے ٹینشن کبھی نہ لے ٹینشن لینے والی چیز نہیں ہے ہمیشہ مصبت سوچائیں آگے بڑھیں اور خوش رہیں اگر آپ نے خوش رہنا سیکھ لیا تو میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ آپ کو کامیابیاں انشاءاللہ ملیں گے اور آپ کے قدموں کو چھوٹیں اور اگر آپ نے خوش رہنا نہیں سیکھا ہے تو آج کے اس جلسے سے یہ محسز لے کے جائیے کہ ہم انشاءاللہ خوش رہیں اس لئے یاد رکھو جو خوش رہتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے جو مطمئن رہتا ہے وہ عمل کرتا ہے جو عمل کرتا ہے وہ بامراد ہوتا ہے جو بامراد ہوتا ہے وہ سرخرو ہوتا ہے وہی کامیابیاں میرے بچوں یاد رکھنا یہ رات بہت تعدیب صحیح لیکن یہ سہر تک یہ رات بہت تاریخ صحیح لیکن یہ سہر تک جائے گی اس رات سے جو ٹکرائیں گے وہ دن کے اجالے دیکھائیں خضرات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ قدردہ ہیں تو لوگوں کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارے قصبے کا ماحول رہا ہے یہاں پر جتنے دانشور بیٹھے ہیں خاص طریقے سے ہماری ڈاکٹر صاحبہ جن کی کتاب کا رسمی جرہ ہے ہمارا قصبہ جلالپور ہمیشہ قدردہ لوگوں کا گہبارہ رہا ہے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی پذیرائی ہوتی ہے ان کو سراخوں پر رکھا جاتا ہے اور دیگر تنظیمیں جو چلتی ہیں اس کے لیے بھی یہاں کے لوگ ساتھ دیتے ہیں اور جانتے ہیں انسان کی قدر صرف دو موقع پر ہوتی ہے یا تو وہ آپ کی نظروں سے اجل ہو جائے کہیں اور چلا جائے تب آپ کہتے ہیں کہ آدمی بہت اچھا تھا بڑا قابل تھا بڑا کام کرتا تھا یا تو پھر جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تب آپ اسے یاد کرتے ہیں کہ بہت اچھا دنی تھا تو ہونا یہ چاہیے کہ صحیح وقت پر صحیح لوگوں کی صحیح قدر ہونی چاہیے میں کہنا چاہوں گا ہمارے بعد اس محفیل میں افسانے بیاء ہوں گے ہمارے بعد اس محفیل میں افسانے بیاء ہوں گے بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گے نہ جانے ہم کہاں ہوں گے اس لیے جہوے اچھا کام کر رہے ہیں ان کی تعریف ہونی چاہیے ان کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اب آخری بات پھر میں اپنی ڈاکٹر صاحبہ کو بہت بہت مبارک بادی دیتے ہوئے ان کے کچھ اشار پر میں لبکشائی اس لیے کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری مہمان ہیں ہم ان کے مزبان ہیں عزت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے ہمارا واجبی حق ہے کتاب بہت اچھی ہے جگہ جگہ سے میں نے پڑھا کتاب بہت میاری ہے ایک جگہ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے دل کو چھو گئی لکھتی ہے کہ ہم ہی ہیں جو محبت کر رہے ہیں ہم ہی ہیں جو محبت کر رہے ہیں مگر کچھ لوگ نفرت کر رہے ہیں ہم ہی ہیں جو محبت کر رہے ہیں مگر کچھ لوگ نفرت کر رہے ہیں ہمارا کام خوشبو باتنا ہے محبت ہے محبت کر رہے ہیں محبت ہے محبت کر رہے ہیں کتنا اچھا سیر لکھا مبارک گادی کے قابل ہیں شیر تو بہت انہوں نے لکھا ہے میں کیا کہوں آپ شیر کا لطف لیں کہ عمر بھر ہم نے احتمام کی عمر بھر ہم نے احتمام کیا پھول خوشبو کا احتمام کیا نوجوانوں کو کچھ سمجھ آئے ہم نے بچوں کا احترام کیا نوجوانوں کو کچھ سمجھ آئے ہم نے بچوں کا احترام کیا اور غزاب غزاب کے شیر لکھے ہیں اتنے غزب غزب کے ہیں کہ میں پھر کسی موقع پر اس پہ تذکرہ کروں گا لکھ رہی ہے کہ وہ ستمگر جو میرا قاتل ہے وہ ستمگر جو میرا قاتل ہے میری میت میں آج شامل ہے میری میت میں آج شامل ہے اب کتنی صاف ستری جتنی تاریخ کی جائے کم ہے ڈاکٹر صاحبہ لکھتی ہیں کہ جو بھی حقانیت کا منکر وہ گنہگار ہے وہ باطل ہے جو بھی حقانیت کا منکر ہے وہ گنہگار ہے اور باطل ہے میں بہت مشکور ہوں آپ کا بہت بہت مشکریہ دا کرتا ہوں کہ بڑی فیاضی کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ مجھ کو ٹائم دے دیا میرے جملے بے ترتیب ضرور تھے لیکن میں نے بہت کچھ کہنے کی آپ کے سامنے کوشش کی ہے اس پروگرام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کو بہت بہت مبارک بادی پیش کرتا ہوں خدا حافظ